ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نیل کر آ رہی آپ لوگ بتایا آج کسانوں کا اندولن ہوا اور تیز جہاں مودی سرکار کارنا ہوا پوری طریقے سے فیل اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے انہ آزاریا کا بڑا اعلان کہا اگر کسانوں کی بات نہیں سنی گئی تو کروں گا جانان دولن اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دی اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا ٹریکٹروں سے نکلا سات ہزار کسا جیہا سات سو ٹریکٹر کا جت تھا دراصل آپ لوگ بتایا دلی کی طرف کونج کر رہے ہیں پچاس ہزار کسان اور مزدور اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہ سکھ اور مسلمانوں کا بھائی چارہ دیکھ کر بلبلائے اندھ بھکت اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہ دراصل ڈی جی پی کو بلایا گیا دلی تو ممتاب بینر جی بولی کہ تانہ شاہی نہیں چلے گی کوئی کہیں نہیں جائے گا فیلال جو جہاں ہے وہ وہی رہے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے روحس سردانہ کا ویڈیو وائرل مسلمانوں کے خلاف اگل رہا تھا آپ لوگ بتا تھے زہر ٹپوری بھاشا میں وہ بھی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے موڈی کے بھیس کے اوپر لگا دیا گیا موڈی کا چہرہ اور پھر بجائی گئی بین اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے گودی میڈیا پر بھڑکے کسان کہا دن لے پترکاروں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے موڈی جی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹویٹر پر روحی سردانہ آج تک کا ہوا جم کٹرول لوگوں نے کہا شائن باغ میں تیرا باپ بیٹھا تھا کیا جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے جی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے راہل گاندھی کا موڈی سرکار پر بڑا عملہ کہا گونگی بحری سرکار کسانوں کے ہتمیں نہیں جی کسانوں کے اگنس ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر کسانوں کا بڑا فیصلہ بارہ تارک کے دن بارہ دیسمبر کو پوری طریقے سے چکا جام جی کئی ٹول پلازا کو کیا جائے گا فری اور آپ لوگ بتائیں دلی اور جیپور ہائیوے کو بھی کر دیا گیا ہے پورا جام اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں ایک ایک کر کر دیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لف جہاد کا پھر سے ایک بار کی آپ لوگ بتائیں دے دروپیوگ جی ہاں یوگی سرکار نے ایک جوڑے کو پکڑ کے اس کی رات بھر کی پٹائی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں آپ لوگ کو ایک ایک کر کر دیں گے خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیور دوستو آپ لوگ بتا دیں موڈی سرکار کو لگا بڑا جھٹکا کسانوں کا اندولن ہوا اور بھی تیز دراصل موڈی سرکار کا پرستہ اور ٹھکرانے کے بعد کسانوں اور بھی بھڑک چکے اور ان کا اندولن اور زیادہ تیز ہوگا سات سو ٹریکٹر پساس ہزار لوگ دلی کی طرف کنج کر گئے آپ لوگ بتا دیں آج سات سو ٹریکٹر اسی کے ساتھ سات یعنی کہ پورے پچاس ہزار لوگ دلی کی طرف کنج کرنا ہے آج بڑا جتھا آنے والا ہے وہی پر دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ موڈی سرکار کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں جب سے کسانوں کا ہاں یا نہ والا جواب آیا ہے تب سے موڈی سرکار کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے حالانکہ آپ لوگ کو بتا دیں کسانوں نے صاف اعلان کر دیا ہے فیلال تین کالون کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا نہ یہاں سے آگے بڑھ سکتے ہیں نہ لوٹ کر ہم جا سکتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے ہم جو لمبے انتظامات کے ساتھ نکلیں تو بیک فٹ پر آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے جب سرکار ہماری پندرہ میں سے بارہ مانگے مان رہی ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ سرکار کا بل غلط ہے یہ بات سوچنے لائق ہے کہ اگر پندرہ میں سے بارہ باتیں مان لی گئی ہیں تو وہ پورے بل میں گھوٹالہ ہی گھوٹالہ ہے اڑانی اور امانی جیسے لوگوں کا فائدہ ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی جیہا انہ آزارہ کی موڈی سرکار کو چنوتی کھلا اعلان کہا اگر کسانوں کی نہیں سنی گئی تو کروں گا جناندولن دسال آپ لوگ بتا دے موڈی کے خلاف پھر سے ایک بار کھڑے ہوئے ہیں انہ آزاریہ جیہاں ان کا کہنا ہے کہ اگر کسانوں کی بات نہیں سنی گئی تو کروں گا جناندولن اور یہ جناندولن کافی لمبا ہوگا ایسے میں موڈی سرکار کی دھجیاں اڑتی بھی نظر آ رہی ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی جیہاں روحی صدانہ نے اگلہ کسان بھائیوں اور مسلمانوں کے لیے زہر دراصل دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ گودی میڈیا کی اس وقت توقات کیا ہے کوئی تھوکنا پسند نہیں کرتا ہے ان میڈیا کے دلوں پر جس طریقے سے یہ دلالی کرتے ہیں موڈی سرکار کی اس کو دیکھ کر لوگوں کو شرم آتی ہے کہ یہ پترکار ہیں یا پھر گھنگرو بان کر مجرہ دکھا رہا ہیں کسی کو دراصل آپ لوگو بتا دے کہ روحی صدانہ کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں لوگ ان سے سوال پوچھ رہے تھے جیہا کسی وسیم نے ان سے کہا کہ بھائی یہاں پر تم لوگو کسانوں کو آتنگوادی بتا دیتے ہو خالستانی بتا دیتے ہو اور تمہارا موڈی جو جگہ جگہ جاتا ہے وہ کون ہے وہ کیا ہے تو یہاں پر روحی صدانہ بولتا ہوا نظر آیا کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ پورے دیش کا پردھان منتری تمہارے بھی ہے اور اگر تمہارے نہیں ہے تو پتلی گڑی پکڑ کے سمڑی میں نکل لو یہ تو اس کی بھاشا ہے ٹپوری آپ خود سوچئے ایک پترکار ایسی ٹپوری بھاشا کا عیوز کرتے ہوئے کہ آپ نے کسی کو دیکھا نہیں دیکھا ہوگا اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم تم لوگوں کو کھلی وہ دے دے کیا تم لوگوں کو تاکہ شاہن باغ میں جس طریقے سے شاہن باغ کی آر میں تم لوگ جو ہنسہ فیل آ رہے تھے اب آپ دیکھئے کہ مسلمانوں پر نشانہ ساتھتا ہوا یہ نظر آیا ہے شاہن باغ میں جو پروٹیس ہوا تھا اس کے اوپر اس نے تانہ مارا مسلمانوں کو کہ تم لوگ کو کھلی چھوٹ دے دے کیا جو چاہے تم کر پاؤ جیسے شاہن باغ میں تم لوگ آتنک فیل آ رہے تھے یہ اس کے سوالوں کے جواب تھے اب آپ سوچئے ایک ایک ایسا پترکار جس نے دلالی کی ساری حدیں پار کر دی جو کسانوں کو خالستانی بتاتے بتاتے ہیں کہ کسان غلط ہے اور موڈی سرکار صحیح ہے جو دلالی میں اتنا ڈوب جائے کہ اس کو صرف چاروں طرف نوٹ کی ہریالی نظر آئے اور انسان کی آنکھوں کے آسو نتب سمجھ لو آپ کے پرلے آنے والا اور انسانیت کی دھجیا تو اس نے پہلے ہی اڑا دی تھی لیکن اب اس نے موڈی کے نام کے پیر میں گھنگرو بان لیے وہ گانا تو آپ نے سنائی ہوگا کہ پاگے گھنگرو گان میرا ناچی تھی یہ وہی میرا ہے جو کہ موڈی کے نام کے گھنگرو پین کر آج تک پہ ناچ رہی ہے اور بائے گوڈ اس کا ناچ دیکھ کر لوگوں کو کافی گصہ آ رہا ہے اگر لوگوں کے پاس انڈے اور وہ ہوتے یہ سامنے ہوتا تو شاید لوگ فیک فیک کر وہ مارتے فلال خیر چلیے ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آری جی دراصل کسانوں کا بڑا اعلان کہا بارک تارک کے دن سے موڈی سرکار کو پتا چلے گا ایک اور کسانوں کی نئی طاخت دوستو آج کسان بھڑک چکے آج پندرہ دنوں سے کسان بیٹھے ہائی وے پر ان کی انسونی ہو رہی ہے جی ہاں کیندر سرکار ایک ہی پرستاؤ بار بار دے رہی ہے کیا سرکار کو پتا نہیں کہ کسانوں نے کیا مانگے رکھی ہیں یا پھر سرکار صرف بھولا بننے کا کام کر رہی ہے سرکار اچھے سے جانتی تھی کہ کسانوں کو صرف ایک چیز چاہیے وہ ہے اس تینوں کالے بل کو واپس لے رہا لیکن شاید سرکار اس مون میں نظر نہیں آ رہی ہے اسی کے چلتے آپ لوگو بتا دیں کسانوں کا غصف ہوتا کسانوں نے صاف صاف کہا اگر قانون واپس نہیں تو کسان آندولن بھی واپس نہیں اب یہ آندولن بڑھ گیا ہے دوستو آپ لوگ بتا دیں دلی جیپور ہائیوے کو بھی پوری طریقے سے ہیں کسانوں نے کیا جام دیا کسانوں کا بڑا فیصلہ بارہ تاریخی دن پورے ٹول پلازا کو بھی فری کر دیا جائے گا ہر ایک اس جگہ کو گھیر لیا جائے گا جہاں سے راستہ کھلا ہے یعنی کہ پوری طریقے سے دیش ٹھپ کان ٹھپ اور پوری ارث ویوستہ چر منانے والی ہے اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ دیش کا پری ایم موڈی ہونے والے کیونکہ جس طریقے سے کسانوں کے لیے یہ کالا قانون لائے گیا ہے یہ مرتیو سوان ہے اور آپ خود جان سکتے کہ کسانوں کے اس بل کو کس طریقے سے پاس کرنے کی ہوڑ میں سرکار کسانوں کی جانے لے رہی جائے نجانک کتنے کسانوں کی جان جا چکی ہے فلال خیر چلی ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ اگلی جو بڑی خواہ نکل کر آ رہی جائے لف جہاد پر پھر سے ایک بار ایک مسلم یوک کی پٹائی دوستو جس طریقے سے یہاں پر اتر پردیش یعنی کی یوپی میں لف جہاد قانون جب سے آیا تب سے یہاں پر بجرنگ دلوالے جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر دو روپیوک کر رہے ہیں اور جیسے کہ لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ قانون آئے گا تو لوگوں کے ساتھ اس کی بربکتہ فیلائی جائے گی مسلمانوں کو اس کا نشانہ بنایا جائے گا اور پھر سے ایک بار رات بھر جو یہاں پر بیلڈ سے پیٹا گیا مانا گیا کہ یہ لڑکا جو یہاں پر وہ ہندو لڑکی سے شادی کرنے والا ہے لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی لف جہاد کا یہ جو قانون لایا ہے یوگی نے یہ قانون لف جہاد جیسی کوئی چیز نہیں ہے جیسے کہ پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے لیکن پھر سے ایک بار آپ کو یہ بات بتا دوں حالانکہ وہاں پر لف جہاد جیسی کوئی چیز نہیں تھی لیکن اس مسلم لڑکے کو پکڑا گیا اور رات بھر فیٹا گیا اس کو یہ خوشی نگر کا معاملہ ہے جب جات پرتال کری تو پتہ لگا کہ لڑکی بھی مسلمان تھی اور بے وحیفالتو میں انہیں رات کو صرف شک کے بنا پر اٹھا کر لے جائے گیا اور اس کو لڑکے کو پیٹا بھی گیا اب آپ سوچئے کہ لڑکی بھی مسلمان لڑکا بھی مسلمان تھا اس کے باوجود بھی اس کو پیٹا گیا فرض کری اگر لڑکی ہندو بھی ہوتی تو کیا اس طریقے سے پیٹنا واجب ہے کیا لف جہاد کے نام پر ان بجرنگ دل والوں کو گھنڈا غردی کا لائسنس سوب دیا ہے یہاں پر یوگی شرکار نے کیا جس طریقے سے یہاں پر بربت کا پھیلائی جا رہا ہے یہ لف جہاد کے نام پر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو موڈی کے راج میں سب کچھ اندھ بکتی ہے بس موڈی اس میں لگا ہے کہ ساری چیزیں ہندو بنا دو اس دیش کو ہندو طب میں بنا دو تاکہ جو ہندو بھائی ہیں وہ موڈی کو ووٹ جانے والے سمجھ میں اور جو ہندو طب بھائی ہیں انہیں ایسا لگے کہ ہندو پھیل لیا ہمارا دیش اب ہندو طب کی طور اور بڑھ لیا انہیں ایسا لگے لیکن دوستو ہر سماج میں اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر سماج میں خراب لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ مسلم ہوں ہندو ہوں سی کوئی سائی ہو کسی بھی دھرم کے ہو ہر سماج میں اچھے اور برے لوگ دونوں ہی ہوتے ہیں اور یہ ان برے لوگوں میں سے جو کہ ہندو طب پھیلانے میں لگا ہے فیلال خیر چلی ہے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ کو یوگی کی سرکت پر پترکار ساکشی کا بڑا ہے جی ہاں بڑا وار یوگی پر کہا لوگوں کو بنا انومتی بنا اس کے اٹھایا جا رہا ہے جی ہاں بنا جاج پرتال کہ کیا یہی ہے یو پی کا لف جہاد قانون یہی تھا لف جہاد قانون جس کو لے کر جو ہے یہاں پر یوگی سرکار عڑیوی تھی اسی لیے تاکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے پترکار ساکشی نے دھجیاں اڑا دی ہیں جی ہاں ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر یوگی سرکار قانون کی آر میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے یہ اپنے آپ میں ایک گھڑنا والی بات ہے کیونکہ ہندو مسلمان جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے لیکن شاید یہ گودی میڈیا اس دیش کو ہندو اور مسلمان بنا کر ہی چھوڑنے والی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ اگلی جو بڑے خبر نگل کر آ رہی جی داصل ممتہ بینر جی کی کھلی چونتی کیندر کو کہا فیلال جو جہاں ہے وہ وہی رہے گا داصل آپ لوگ بتا دیں کہ نڈہ کے اوپر ہوئے حملے کو لے کر کیندر نے جو جواب مانگا تھا ڈی جی پی سے اور ایسے میں انہیں دلی بلائے گیا تھا لیکن ممتہ نے جو بڑا حملہ بول دیا ان کا کہنا ہے فیلال جو جہاں ہے وہ وہی رہے گا ایسے کیندر کی من مانی اور تانہ شاہی نہیں چلے گی نہ ہم چلنے دیں گے اب وہ دن گئے جب کیندر کی تانہ شاہی چلتی تھی فیلال جو جہاں ہے وہ وہی رہے گا یعنی کہ ایسے میں ممتہ بینر جی نے کھلہ چیلنج دے دیا ہے یہاں پر شاہ کو فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بروکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ اگلی جو بڑی خبر نکل گراری جی دراصل سکھ آندولن میں دکھا مسلم بھائیوں کا پیار جی جس طریقے سے آج آندولن ہو رہا اس کو لے کر کئی مسلم بھائیوں نے لگایا کسان بھائیوں کی لیے لنگر دوستو سکھ اور مسلموں کی دوستی تو ویسے بھی کافی اچھی مانی جاتی ایسے میں پھر سے ایک بار بھائی چارہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے دیکھ کر اندھ بھکتوں کو آگ لگ رہی ہے دسال آپ لوگ بتاتے ہیں آج بھی سات سو ٹریکٹر کا جتھا آنے والا ہے جہاں تو وہیں دوسری طرف ایک طرف کسانوں کا بڑا اعلان بھی ہو گیا ان کا کہنا ہے کہ جو بھی کر لے یہ میڈیا خالستانی بتا دے ہمیں آتنگوادی بتا دے بتا دے ہم مسلموں سے ملے ہوئے ہیں کچھ بھی بتا دے یا پھر مسلمانوں کو بدنام کر لے گودی میڈیا ہم اپنے اس سے ہلنے والے نہیں ہیں فیلال ہمارا جواب ابھی بھی وہی ہے جو کہ کل تھا پہلے تینوں کالے قانون کو واپس لیا جائے اس کو مس پی کو ایک ایکٹ بنایا جائے قانون کے تحت اس کے بعد ہی کیندر سے کوئی بات ہوگی جیہا بات کرنے کو ہم نے آج بھی دروازے کھلے رکھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار اپنی چیزیں ہم پر تھوپتی بھی نظر آئے جیہا فیلال کل بھی آندولن تیز تھا اور اب اس آندولن کو ہم اور بھی تیز کرنے جا رہا ہے اگر دم ہے تو موڈی سرکار روک کر بتا دے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ اگلی جو بڑی خواہ نکل کر آ رہی دوستو ایک کہاوت بہت پرانی ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ بھیس کے آگے بین بجانا مطلب بھیس کے آگے کتنی بین بجاؤ گے اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ صرف منڈی ہلاتی رہے گی اور یہ کہاوت آج ہمارے کسان بھائیوں نے سچ کر دی دراصل آپ لوگ کو بتا دیں کسان بھائیوں نے موڈی سرکار کا ایک چہرہ لگا کر کیندر لکھ کر بھیس کے اوپر لگا دیا اور اس کے آگے ایک شخص نے بجائی بین جس کے چلتے آپ لوگ کو بتا دیں بیسکلی اس بھیس کو موڈی بتایا جا رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ یہ بھیس کے آگے ہم کتنی بین بجا رہے ہیں لیکن یہ سن نہیں رہی آپ یہاں پر سکرین پر دیکھ سکتے ہوں گے یہ یہاں پر ویڈیو بھی جو یہاں پر سانجا کیا ہے انائی نے اور ایسے میں آپ لوگ بتا دیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جہاں پر کیندر لکھ کر اس بھیس کو موڈی بنا کر اس کے آگے بین بجائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت بین بجائی لیکن اس کے باگے بھی بھیس کے آگے بین بجانے سے کوئی فائدہ نہیں اب اس کا ارثات کیا ہے دوستو اس کا ارثات یہ ہے کہ کسان کے ساتھ ساتھ بولی وٹ کے اسطار یہاں تک کے باہر دیش چاہے وہ کینیڈا ہو کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں وہ غلط ایک طرف موڈی جی اور ایک طرف کروڑوں لوگ تو وہ اپنے آپ کو ہی چنیں گے سچ میں اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے اوپر جو یہاں پر اور کونفیڈنس ہونا جی ہاں موڈی کو اپنے اوپر اتنا اور کونفیڈنس ہے کہ وہ ایک طرف لوگوں کو چھوڑنا اور دوسری طرف اپنی بات کو بار بار سج بتا رہا ہے اپیل کر رہا ہے یہ نہیں کہ اس قانون ان کو رد کیا جائے اور تدکال میں جو اس کو ہٹایا جائے فیلال خیر اگر آپ بھی شانتی پوڑھنگ سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے اور آپ مانتے ہیں جو یہاں پر کسانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیلی جئے ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کر کے اپنا سمرتن ضرور دچ کنائیں کیونکہ ہم ایک ایسے نسپکش پترکار ہیں جو کہ آپ تک صرف سچ اور سچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بندے ماتر